بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہیں روحانی بک ٹیوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا خاص وظیفہ دنیا کی ہر نعمت انشاءاللہ حاصل ہوگی جو مانگو گی رب کی ذات عطا فرمائے گی دولت رزق انشاءاللہ خوب ملے گا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده الا بیذن یعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءْ وَسِعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُوا حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ پڑھے گا اور اس کے بعد کس مرتبہ یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ہر نعمت ضرور عطا فرمائیں گے اللہ اس کی دعاوں کو ضرور قبول فرمائیں گے تو یہ ایک روایت میں بھی ہے سرکار عید علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مدنے کے فوری بعد اس کو جنت عطا فرماتے ہیں یعنی اس کے جنت میں داخلے کے لیے صرف موت حائل ہوتی ہے جیسے ہی مرتبتا ہے اس کا پہلا قدم دنیا میں اور دوسرا قدم جب اٹھاتا ہے تو وہ سیدھا جنت کے اندر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اگر یہ والا عمل آپ انشاءاللہ جوڑ لیں گے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بے حساب عطا فرمائے گا بہت ہی آسان ہے اس عمل میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگوں آپ سے گزائش کرتا جاؤں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل ایکن کے بٹن کو دبائیے گا اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لئے کمنٹ میں اللہ سب لکھئے گا دعا کی قبولیت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑی گھڑی فرض نماز کے بعد ہوتی ہے کیا جیسے تحجد کا وقت ہوتا ہے بارش کا وقت ہوتا ہے اور ازان کا وقت ہوتا ہے اقامت کا وقت ہوتا ہے جب جمعہ کے دن امام خطبہ دیتا ہے دو خطبے کے دن میں جو بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے تو یہ چند وقت ایسے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں تو اس میں ایک یہ وقت بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے تو آپ نے اپنی زنگی کا حسب نانے جیسی فرض نماز پڑھیں اس کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھیں جنت میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے اور اس کے بعد تونٹی وان ٹائم یہ آپ نے تیسرا کلمہ یہاں تک پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہاں تک اور ایک ایک مرتبہ شروع اور آخر میں درودِ ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا مانگتے مانگتے جائیں گے اللہ جھولیاں جھولیاں انشاءاللہ بھرتا چلا جائے گا پڑھ کے مانگ کے دیکھئے گا پھر ریزلٹ انشاءاللہ خدا پتائے گا ضرور عمل کیجئے گا فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ